اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں بھی رہو گے موت تمہیں پا لے گی چاہے مستقم قلوں میں کیوں نہ بند ہو جاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ محمد وآلہ التحرین ولعیت اللہ علیہ آدائہم اجمعین موضوع گفتگو نماز لیلت الدفن یعنی دفن کے بعد پہلی رات کی نماز حدیع پہلے محلے میں جانے توجہ دلائیں کہ جس دن مردے کو دفن کیا جائے یا جس رات کو مردے کو دفن کیا جائے تو جو بھی اس کی پہلی رات ہو اگر رات میں دفن کیا ہے تو وہ اس کی پہلی رات ہے اور اگر دن میں دفن کیا ہے تو وہ اس کی پہلی رات ہے اس رات ایک نماز کا پڑھنا مستحب ہے اور اس نماز کو کہا جاتا ہے سلاة و لیلت الدفن یا لیلت الدفن کی نماز دفن کی پہلی رات کی نماز اسی نماز کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے نماز وحشت البتہ یہاں وحشت سے مراد ہے کہ تنہائی میں جو گھبراہت ہوتی ہے اور دنیا سے جانے کے بعد تو مومنین کی جانب سے ایک حدیہ بھیجا جائے جس سے وہاں کی تنہائی دور ہو اور مشکلات کم ہو بعض جہلہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے نماز وحشت نہ پڑھی جائے اور وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی رات تو مومن علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پہلا جواب یہ ہے اس قسم کے سوالات کا یا اعتراضات کا کہ بلا شک وہ تشریف لائیں گے لیکن پہلے اپنی بھی کیفیت کو واضح رکھو کہ ان کا آنا تمہارے لیے خوشی کا سبب ہوگا یعنی واقعا تم مؤمن واقع ہو یا ان کا آنا تمہارے لیے ایک رنج کا سبب ہوگا کیونکہ مومنین کے لیے ان کا آنا مومنین کی خوشی کا سبب ہوگا اور منافق کے لیے اور کافر کے لیے معصومین کا آنا اس کے لیے مشکل کا سبب ہوگا کیونکہ جب وہ یہ دیکھے گا کہ جو کچھ ان حسنیوں نے کہا تھا اور میں نے نہیں کیا اور جب وہ یہ دیکھے گا کہ جن کی میں مخالفت کرتا رہا ان کا اتنا بلند مقام ہے تو یہ دیکھ کر اس عالم میں بھی اسے معصومین سے ایک جلن ہوگی ایک حسد ہوگی اور پھر انہیں دیکھ کے عذیت ہوگی نہ یہ کہ ان کا دیکھنا عذیت کا سبب ہو یا یہ کہ معذل اللہ وہ کسی ایسے حلیے میں آئیں کہ جس سے کسی کو عذیت ہو بلکہ ان کی عظمت کو دیکھ کے ان کے جلال کو دیکھ کے ایک منافق شخص کو ایک کافر شخص کو بہت زیادہ عذیت ہوگی کہ میں جن کی مخالفت کرتا رہا اللہ نے انہیں اتنا بلند مقام عطا فرمایا اب اگر یہ کہا جائے کہ جی وہ آ گئے تو مشکل حل ہو جائے گی تو بلا شک وہ آ گئے تو مشکل حل ہو جائے گی لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اب مزید کوئی نیک کام نہ کیا جائے یہ بلکہ اسی قسم کا ایک اعتراض ہے کہ جیسے کہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم تلاوت قرآن کے بعد اس تلاوت قرآن کا سواب معصومین کو حدیعہ کریں تو انہیں کیا ضرورت ہے تو جواب یہ ہے کہ انہیں ضرورت نہیں ہے ممکن ہے کہ ایک مؤمن واقعی کو قبر میں ہمارے کسی کام کی ضرورت نہ ہو لیکن ہماری جانب سے جب اس کے لئے حدیعہ ہوگا تو اس کا ثواب ہمیں بھی ملے گا اور اس شخص کو بھی ملے گا جس طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی اور ملائکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر درود بھیجنے میں مصروف ہیں اب اللہ کے درود سے بڑھ کر اللہ کی سلوات سے بڑھ کر اور پھر اگلے مرحلے میں ملائکہ کی سلوات سے بڑھ کر تو ہماری سلوات نہیں ہے لیکن ہماری جانب سے رسول اللہ اور اہل بیت کے لئے جو ایک اظہار مودت ہے اظہار محبت ہے اور جو ایک حدیعہ ہے وہ سلوات کی صورت میں ہے پس ایک مختصر سرین جو جواب اجمالاً دیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ گوہ کے میت کو ممکن ہے کہ ہمارے کسی کام کی ضرورت نہ ہو لیکن ہماری جانب سے ایک اظہار محبت ہونا چاہیے ایک نیکی اور احسان کا سلسلہ ہونا چاہیے اور اسی نیکی اور احسان کا ایک سلسلہ ہے شب اول قبر کی نماز حدیعہ جسے کہا جاتا ہے نماز وحشت قبر اور اسی طریقے سے مستحب ہے کہ میت کے لئے حدیعہ کے طور پر نماز پڑھی جائے اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ یہ وہی نماز ہے جسے کہا جاتا ہے نماز وحشت قبر نماز وحشت قبر کو دو طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے جن میں اس سے پہلا طریقہ جو مشہور و معروف ہے وہ یہ کہ پہلی رکعت میں سور حمد کے بعد آیت القرصی کی تلاوت کی جائے کہاں تک تلاوت کی جائے ہم فیہا خالدون تک پھر اس کے بعد رکو دو عدد سجدے اور پھر کھڑے ہونے کے بعد دوسری رکعت میں سور حمد کی تلاوت کے بعد دس دفعہ سور قدر کی دلاوت کی جائے پھر اس کے بعد قنوط اور قنوط میں میت کی مغفرت کے لئے دعا مانگی جائے مؤمنین و مؤمنات کے درجات کی بلندی کے لئے دعا مانگی جائے اور اس کے علاوہ بھی دوسری دعائیں مانگی جا سکتی ہیں اور قنوط کے بعد رکو اور رکو کے بعد دو عدد سجدے اور سجدے کے بعد تشہد اور سلام اور سلام کے بعد تین دفعہ اللہ اکبر کہنے کے بعد نیت کر لیں کہ اس نماز کا ثواب فلان شخص کی روح کو پہنچے اور اس نماز کے ذریعے سے فلان شخص کی قبر منور ہو جائے نورانی ہو جائے جب نماز ختم ہو جائے تو ایک جملہ کہنا ہے کہ چاہے وہ آپ عربی میں کہیں اور چاہے وہ آپ اردو میں کہیں اصل موضوع ہے کہ آپ نیت کر لیں کہ اس کا ثواب اس مومن کو پہنچے اب اگر یہ ایک مومن ہے تو ایک نماز کافی ہے دو مومنین ہیں تو بہتر ہے اب دو دفعہ نماز پڑھ لیں لیکن اگر ایک سے زیادہ بھی مومنین ہیں تو ان کی نیت سے بھی نماز کو پڑھا جا سکتا ہے کہ فرض کریں کسی جگہ چالیس پچاس مومنین دنیا سے رخصت ہو گئے یا ہر رات آپ اگر چاہیں نماز پڑھیں اور اس ایک نماز کو حدیعہ کے طور پر تمام مومنین کی خدمت میں عیسال فرمائیں حدیعہ کے طور پر اسے پیش فرمائیں تو بھی یہ کام اچھا ہے اور کسی قسم کا مزائقہ نہیں ہے اب اگر کسی ایک مومن کو آپ نے اس نماز کو حدیعہ کے طور پر بھیجا تو آپ دل میں نیت کر لیں کہ یا اللہ اس نماز کا ثواب فلان ابن فلان کی قبر متحر تک پہنچے قبر تک پہنچنے سے مراد یہ ہے کہ قبر اس نماز کے نور سے نورانی ہو جائے لہذا عربی میں جو جمعہ ہے اس نماز کے بعد وہ ہے اللہم صلی على محمد وعلي محمد اللہم بس حازہ الصلاة الى قبر فلان ابن فلان فلان ابن فلان کی جگہ میت کا اور اس کے والد کا نام لے دیں اب اگر میت کے والد کا نام نہیں پتا تو بھی آپ نیت کر لیں کافی ہے اور اگر کسی کا اصلی نام نہیں پتا تو بھی نک نیم سے بھی اگر آپ نیت کر لیں وہ بھی کافی ہے اور اگر وہ بھی نہیں معلوم فرض کریں کسی کو آپ بھول چکے ہیں اس کا حلیہ یاد ہے لیکن اس کا نام نہیں یاد اس کی ولدیت نہیں یاد تو بھی اگر آپ سور فاتحہ پڑھ کے اسے بخشیاں کوئی نیک کام اس کے لیے حدیعہ کے طور پر بھیجیں گے نماز وحشت قبر ہو تو اس جانب توجہ رہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو علم ہے اور اس تک یہ ثواب ضرور پہنچے گا دوسرا طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں سور حمد کے بعد دو دفعہ قل ہو اللہ احد یعنی سور توحید اور دوسری رکعت میں سور حمد کے بعد دس دفعہ سور تکاثر پھر اس کے بعد قنوط رکو اور دو عدد سجدے اور سجدے کے بعد تشہد اور سلام اور سلام کے بعد یہی جملہ کہنا ہے یا یہ کسی طرح سے ذہن میں رکھ لیں کہ اس نماز کا ثواب فلان ابن فلان تک پہنچے اس نماز کا وقت کیا ہے تو اتنی بات تو واضح ہو گئی اس کے نام سے ہی کہ یہ لیلت و دفن کی نماز ہے یعنی جس رات دفن کیا جائے یا جو دفن ہونے والے کی پہلی رات ہو پہلی رات کی یہ نماز ہے وقت ہے اس کا جیسے ہی رات شروع ہو جائے کب تک وقت ہے جب یہ رات ختم ہو لیکن بہتر ہے کہ مغرب اور عشاء کو اول وقت میں انجام دیا جائے اس کے بعد اس نماز کو پڑھا جائے اور عشاء کے بعد سے لے کے فجر سے پہلے تک کبھی بھی اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے اگر کہیں کسی شخص کی موت واقع ہو جائے اور میت ابھی کسی ہسپٹل میں ہے یا بائی پلین یا کسی اور طریقے سے ہمارے شہر کی جانب یا کسی اور شہر کی جانب جا رہی ہے تو کیا اس وقت کوئی نیک کام انجام دیا جا سکتا ہے یہ ہے پہلا سوال کیا اس وقت نماز لیلت الدفن کو پڑھا جا سکتا ہے یہ ہے دوسرا سوال تو پہلا سوال کیا کوئی نیک کام کیا جا سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ بالکل نیک کام کیا جا سکتا ہے قرآن مجید کی تلاوت اس طریقے سے مجالے سے عذا کا برپا کرنا اسی طرح سے استغفار ہو یا دعائیں ہو جو بھی نیک کام آپ چاہیں جس شخص کی موت واقع ہوئی ہو چاہے غسل ہوا ہوا بھی یا نہ ہوا ہو چاہے غنوط ہوا ہو یا نہ ہوا ہو چاہے کفن ہوا ہو یا نہ ہوا ہو اور چاہے دفن کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو تو یہ تصور کہ جب تک مرنے والا دفن نہ ہو جائے اس وقت تک نیک کام نہ کیا جائے تو یہ ایک عامیانہ تصور ہے اتفاق سے پاکستان کے بعض گاؤں دہات میں جب تک کوئی شخص مرنے کے بعد دفن نہ ہو جائے اس وقت تک اس کے لیے کوئی بھی کار خیر انجام نہیں دیا جاتا یہ ایک غلط تصور ہے مرنے کے بعد جیسے ہی وہ مر گیا اس کی روح کے عصال سواب کے لیے اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے کار خیر کو انجام دیا جائے تو یہ بہتر حمل ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا نمازِ وحشتِ قبر کو یا نمازِ لیلتوں دفن کو جس رات میت ہسپٹل میں ہو اور ابھی دفن نہیں ہوئی ہو پڑھا جا سکتا ہے تو جواب یہ ہے کہ اس نماز کو تو پڑھنا ہے دفن کی پہلی رات کیا دفن سے پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے تو کہا جائے گا نمازِ لیلتوں دفن یا نمازِ وحشتِ قبر کو پڑھنا ہے پہلی رات جو دفن کے بعد ہو یا اس رات کے جس میں میت کو دفن کیا گیا لیکن نمازِ حدیعہ پڑھی جا سکتی ہے کہ ایک دو رکعت نماز پڑھی جائے اور اس نماز کو اس مرنے والے کے لیے حدیعہ کے طور پر گفت کے طور پر بھیج دیا جائے اب چاہیے میت کسی ہاسپٹل میں ہو یا کسی اور جگہ پر کولڈ سٹورج وغیرہ میں ہو یا جہاز سے کسی ملک سے کسی ملک کی جانب آ رہی ہو ایک سوال کہ جو بلا شک آج کے جدید دور میں پیش آ سکتا ہے کیونکہ سابقہ دور میں تو کمیونکیشن نہیں تھا آج اگر آپ کو پتا چلا کہ امریکہ میں اور یہ سوال مخصوصا اس وقت پیش آئے گا کہ جب کسی ایسی جگہ مرنے والے کا انتقال ہوا ہے کہ وہاں کی رات اور جہاں ہم ہیں وہاں کی رات مشترک نہ ہو تو ایسی جگہ بہتر یہ ہے کہ جب وہاں رات ہو ایک نماز اس وقت پڑھ دیں کیونکہ در حقیقت یہ مردے کے دفن ہونے کے بعد پہلی رات کے لیے نماز ہے کیونکہ وہاں رات ہو رہی ہے تو آپ یہاں نماز پڑھ دیں یہ تو ہے زیادہ بہتر عمل کس کی نسبت کہ آپ اپنی رات میں نماز پڑھیں اور وہاں دن ہو رہا ہو پس بہتر کیا ہے کہ آپ بے شک اپنے دن میں نماز پڑھیں وہاں رات ہو رہی ہے کیونکہ یہ نماز مردے کی قبر کی پہلی رات کے لیے ہے اور پہلی رات کب ہے جب یہاں دن ہے اور اس سے بہتر کام یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عدد نماز دن میں پڑھیں ایک عدد نماز رات میں پڑھیں لیکن دن والی نماز کیونکہ یہاں دن ہے وہاں رات ہے یہ زیادہ بہتر ہے نمازِ وحشت کی جو ترتیب اور ترکیب بتائی کیا اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس نماز کو پڑھا جا سکتا ہے تو کہا جائے کہ نمازِ وحشتِ قبر یا نمازِ لائلہ تو دفنوں کو اگر پڑھنا ہے اس نماز کے علاوہ اگر کوئی نماز آپ پڑھنا چاہیں نمازِ توبہ کی نیت سے یا ایک دو رکعت نماز پڑھنا چاہیں قربطن اللہ اور اسے حدیعہ کر دیں میت کے لئے تو پھر آپ کا اختیار ہے کہ آپ اس ترتیب کے علاوہ ایک سادی نماز پڑھ لیں دو رکعت نمازِ فجر کی طرح سے یہ تھے چند مختصر سے مسائل نمازِ لائلہ تدفن کے خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعلي محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام سمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے بس اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین